آپ نے کہا تھا پارٹی بین کر ان کا پاپ بھی نہیں بین کر سکتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف ہے ہم لوگ ادھر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ اور مقابلہ کریں گے آج جگہ ایک چیز بڑی کلیر ہے جی کچھ بھی کر لیں گے جتنا ظلم انہوں نے کرنا تھا جو آگے ان کے ارادے ہیں رب زلجلال کے فضل سے نہ ہم جھکیں گے نہ ہم بکیں گے اور نہ ہم تقسیم ہوں گے ہم خان کے سپائی ہیں خان نے جن کو سمیداریاں دی ہیں ان کے لیے ہم ہر حد تک سب کچھ قربان کر سکتے ہیں رئی بات مخالفین کی تو پی ڈی ایم مقابلہ نہیں کر سکتی اب انہوں نے یہ ہر بات شروع کر دیا کہ ان کو کسی طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے تقسیم کیا جائے یہ میری لیڈرشپ ہے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کی ہر چیز کے لیے ہم ان کے پیچھے کھڑے کیونکہ ان کو خان نے منتقب کی ہے جن کو خان نے سمیداری دی ہے ہم سب شانہ بشانہ ان کے لیے کھڑے ہیں اور آخر میں جتنی کوشش کرنی ہے کر لو تاریخ سے سیکھو خدای کے دعوے کرنے والے رسوا ہوئے یہ ریاست ہم سب کی ہے اب ہم کے نمائندوں کی تظلیل کرنے سے کس کو فائدہ ہوگا اور وہ لوگ جو چارٹر آف دیموکریسی اور پھر آئین کی بالدستی اور سبل سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ جو ڈاکو چور بن کے اس وقت اہوانوں میں بیٹھیں ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ تمہارا سفر ختم ہو چکا ہے جو تمہیں ڈکٹیٹ قرار ہے وہ بھی اس وقت تمہاری کارکردی نالائی کی سے مایوس ہے ہم ملائیں یا نہ ملائیں خان ہمارا دل ہے ہماری عزت ہے اللہ اللہ کے محبوب پاکستان اور عمران خان ہمیشہ کے لیے زندہ بات آلہ السم sperنانی کی محبوب پینت و Jamaکر کے لیے زندہ ہے اس لیے کے ساتھ جی بھی ایک کلی جی سوائے کے ساتھ کے شریعات صاحب نے کہا کہ جوہین صاحب نے کوئی میڈی سے استفاد کیا لمبا سوئی گروڈ نے کر دیا ہے کس کے علاوہ مرد صاحب مور گئے رہے ہیں اگر یہ کلافات نہیں ہے تو پھر جوہین صاحب لے لیں آج کل یہ بیٹی آئی کے اوپر پاکتی لگے یہ بین ہونے جاری ہے یہ نئی بات ہی ہو رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے اصلی معاملہ ایک ہے جو عزبے استحقام خواجہ آتف بائیڈن کے کہنے میں پاکستان ملانا چاہ رہے ہیں ہمارے پولیس والے ہمارے افواج ان کو شہدہ بنانے والے ہیں ہمارے کل ایک سینیٹر صاحب کی شہادت ہوئی ہے گیم ساری یہ ہے سٹیوپڈ خبریں چلاتے ہیں اور پیچھے سے میں پتہ ہے خبریں کون چلا رہے ہیں گیم ساری ہے کہ عوام کو بدھو بناو مہنگائی تو ہے ہی نہیں بجلی کی بل تو ہے ہی نہیں پانی کا کیا مسئلہ ہے گیس کا کیا مسئلہ ہے پیٹرول انشاءاللہ عمر بھائی نے آپ کو بتایا تھا پہلی اگستے اسی روپے فی لیٹر مہنگا ہو رہا ہے اصلی گیم یہ چل رہی ہے ان کی ناکامی شیر افضل نے ہیرپن لگا لیا شاندانہ نے رنگ بدل دیا جی اس کے جوتے بدل گئے یہ کوئی خبریں ہم خدا کا خوف کریں بلکل ہر پارٹی میں سمجھدار لوگ ہوتے اور جوان لوگ ہوتے سمجھدار لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹی بھی چلے اور جو جوان ہوتے ہیں ہمیں تھوڑے پاگل ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے خان کو نکالو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہماری عوام بھی یہ چاہتی ہے لیکن یہ جو ڈراما ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے کہ جو امریکہ سے پیسے لیے جو پاکستان پر تکلیف ڈھانی ہے پہلے فلسطین کو برباد کیا یوکرین کو اب ہماری باری ہے نئی کرنے لیں گے اس میں کوئی بات نہیں یہ نائی تفاقی کی سارا جھوٹے ورنے میں پاگل ہی دے رہا ہوں میں تو الیکٹر ریپریزنٹیٹیو مجھے کیا ضرورت ہے کسی آنے کی لیکن خان نے بلایا ہم آئے سو دفعہ بلائیں گے سو دفعہ آئیں گے اس وقت ہم دھیٹ ہو چکے ہم سب پہ کم از کم چاریس سالیس پرچے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ دھوپ میں کھڑا کرنے سے بلکہ ان کو تو شرم آنی چاہیے میڈیا کھڑی ہے خاتون کھڑی ہے ٹینٹ یہاں نہیں ہے میڈیا کو وہاں سے یہاں پھیک دیا ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے ہیں یہ سڑک کا حال دیکھیں یہ تو پنجاب کا حال ہے خود کو نہیں سنبھال سکتے ہم پہ انہیں سے رکھیے کوپنے آپ کو سنبھالو پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر دونے کی خاندان سے دونوں نالائے کو اپنے کو سنبھالو ہمارا غم نہ کرو شکریہ یہاں پہ میں آخر میں یہ بات کرو گا اس اڈیالہ جہر کے اندر ہی ایک چوکی ہے وہاں پہ ہم نے نماز پڑھی مسجد میں وہاں پہ سائٹ پہ ہم لوگ وہاں پہ چوکی پہ کھڑے تھے تو ایسے چو وہاں پہ اس کا نام جعوید ہے وہ آیا اور اس نے کہا جی آپ یہاں سے چوکی سے باہر نکل جائے اور وہاں پہ ہم لوگ چھاؤں گی ایک ڈاک کے نیچے کھڑے تھے چھاؤں میں اس نے کہا جی ہمیں حکم ہے میں نے کہا تمہیں کون سے تمہارے آئی جی جو ڈاؤٹ ہے کیا اس نے دیئے جیل خانجات کے آئی جی نے اس نے کہا سر آپ سمجھدار شخص ہیں آپ سمجھ جائے کہاں سے حکم آیا ہے تو وہ کہاں سے حکم آیا ہے وہ انٹریجنس ایجنسیز کی طرف سے حکم آیا ہے میں برملا کہتا ہوں اور یہاں پہ جو وزیراعظم صاحب باہر ہاں باہر کہہ چکے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے کہ یہاں پہ انٹریجنس ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ کون ملے گا اور کون نہیں ملے گا یہاں پہ یہ صاحب شیبلی پراز صاحب لیڈر آف کی اپوزیشن ان در سینٹ سینٹ میں لیڈر آف تا ہاؤس کے بعد سب سے ایکویولنٹ شیٹ ان کی ہے میں ناجیز یہاں پہ لیڈر آف تی اپوزیشن ان در نیشنل اسیملی پروینشنل منسٹر ایم این ایز گریڈ ٹوئنٹی ٹری ہمارا رینک ہے بلو بوک میں آپ جائیں اور یہاں پہ ہمیں آکے روکا جاتا ہے یہاں پہ کیدی سے ملنے آتے ہیں تو وہاں پہ اندر آپ کے پاس ایک ہال بنا ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گیٹ پہ روک کے چار گھنٹے روک کے سیکلوجیکل وورپیر کر کے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کچھ کرنے کی کچھ ان کا دماغ خراب ہے وزیراعظم عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں ہمارا صحیح دفرز کے ساتھ واصلہ پڑا ہوئے ہیں ان میں دماغ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں سب آپ سٹیٹ کی میں دیفنیشن پھر آپ کو بتاتا ہوں سٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے سٹیٹ ہوتی ہے مجلس شورہ قومی اسیملی سینٹ یہاں پہ موجود ہے آپ کی بیلڈنگی ہوتی ہے اس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ سٹیٹ ہوتی ہے سٹیٹ ہم لوگ ہیں ریاست یہاں پہ کھڑی ہے یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اندر یہ ریاست کے عوضار ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے یہ ہمارے آرڈرز پہ ان کو چلنا چاہیے اور آج ہماری ملاقات کوٹ کے این مطابق شیڈیول تھی اور اس پہ نام آئے تھے اور یہ بھی میں کہتا چلوں پاکستان تحریک انصاف یہ مٹھے کی طرح ایک ہے مٹھے کی طرح انشاءاللہ ایک سب کے سب ہم لوگ ایک ہے ہمارے میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے کوئی تفارقہ نہیں ہے ایک ہے ہم سب میں ایک خون دوڑتا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہمارے دلوں کو کوئی کھول کے دیکھیں ہمارے سینے میں الحمدللہ جو محبت ہے اپنے رب اور اپنے رسول نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے محبوب قائد وزیر آزم عمران خان کی محبت ہے ہم لوگ ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ اور میری یہ بات ساری دنیا سن لے کان کھول کے سن لے میں نے کاغذ پہ کئی ساتھیوں کوکا لکھ کے دیا تھا کہ اگلے وزیر آزم بہت جل انشاءاللہ اس ملک کے قیدی نمبر آٹھ سا چار وزیر آزم عمران خان ہوں گے یہ سارے کے سارے لوگ کان کھول کے چھولے نہ کہ یہ ڈاؤٹس نہ کہ یہ آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر رسپان ڈاؤٹ جو آئی جی جیل خانہ جاد جو فارم پورٹی سیون کی وزیر آلہ بنی ہے مریم نواز یا یہ جو فارم پورٹی سیون کا وزیر آزم بنتا پیر رہے جس کو چائنہ کا ڈیپیٹی میئر بھی نہیں ملنا چاہتا جس کا نام شاہ بار شریف ہے یا موسن لکوی ڈاکو تقریباً آپ کا ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی آپ کے کسانوں کی گندم جو ہے وہ ترک رہی ہے خراب ہو رہی ہے اور ابھی ان کے ڈاؤٹس جو ہے وہ جا